اسلام علیکم سردیاں ہیں تو بہت سارے لوگوں کی ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں ریکٹ ہیلز کا مسئلہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے سپیشلی خواتین کے اندر اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں جیسے اگر آپ ڈرائی ویدر کے اندر ہیں یا پھر آپ بہت زیادہ گرم پانی استعمال کر رہے ہیں نہانے کے بعد آپ اپنی ایڈیوں کو پروپرلی موسچلائز نہیں رکھ رہے ہیں ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں یا پھر ایڈیوں کے اوپر پریشر زیادہ پڑتا ہے وزن آپ کا زیادہ ہے بہت زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور اس کے علاوے اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر جو ایڈیاں ہوتی ہیں یہاں پہ آئل جو گلینڈز ہوتے وہ بھی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ایڈیاں جلدی ڈرائی ہو جاتی ہیں اور وہ پھڑ جاتی ہیں تو ان کو کیسے ٹھیک کریں دیکھیں سب سے پہلے تو چند چیزیں ان کو ذہن میں رکھئے ایک تو جب بھی آپ نے غسل کرنا ہے نیم گرم پانی سے کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے پانی دوسری چیز جو ہے جب بھی آپ نے نہانا ہے نہانے کے بعد اپنی ایڈیوں کو ایک پلین پیٹرولیوم جیلی سے یا پھر ویسلین کے ساتھ آپ موسچرائز رکھیں اور اس کے اندر اگر تھوڑا سا کوکونیٹ آئل مکس کر کے لگائیں تو بہت ہی بہتر ہے تیسری چیز آپ نے کارٹن کی ساکس پیننی ہے اگر آپ کارٹن کی ساکس پینیں گے تو آپ کے پاؤں کے اندر جو نمی ہے وہ برقرار رہے گی تو آپ کارٹن کی جو ساکس ہیں ان کا استعمال کریے اس کے علاوہ آپ کو بازار سے ہیل پیڈز مل جاتے ہیں اگر آپ وہ لے کے استعمال کریں گے تو سردیوں میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس سے آپ کی جو سکن ہے وہاں پہ موسچرائزر بنا رہے گا تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کا وزن بڑا ہوئے تو تھوڑا اس کو کم کریے اس کی وجہ سے بھی آپ کا یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا شوز جو ہیں وہ ہمیشہ بند پرنی ہیں بہت سارے لوگ سلیپر کے اندر یا پر ننگے پاؤں گھومتی ہیں سپیشلی خواتین تو ان کو یہ پرابلم زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی جو گریک ٹھیلز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ نزدیکی فارمیسی پہ جائیے اور وہاں سے یوریا اور لیکٹک ایسٹ بیسٹ کریم لے لیں آپ فارمیسس کو بولیں گے وہ آپ کو دے دے گا چند پکچرز میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ ان میں سے بھی لے سکتے ہیں یہ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پاؤں کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں ڈبونا ہے اس کے بعد اپنی ایڈیم کو ڈرائی کرنا ہے ڈرائی کرنے کے بعد یہ کریم صبح اور شام آپ نے اپلائی کرنی ہے بہت کم کونٹیٹی کے اندر اپلائی کرنی ہے اور اپلائی کرنے کے بعد اپنے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے دو سے تین ہفتوں میں آپ کا یہ پرابلم کمپلیٹ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کے جو کٹس ہیں وہ بہت ڈیپ ہیں وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اٹائی بی ٹھیک ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ